بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک دفعہ خلیفہ حارون رشید بیز بدل کر اپنی رعایہ کی خبرگیری کیا کرتا تھا ایک بار اس نے دریا کے کنارے ایک شخص کو دیکھا جو جال پینک کے مچھلیاں پکڑ رہا تھا خلیفہ نے اس سے پوچھا کہ کوئی مچھلی پکڑی اس نے کہا ابھی تک کوئی نہیں خلیفہ نے پوچھا کوئی امید ہے وہ کہنے لگا شام تک تین مچھلیاں پکڑ لوں گا خلیفہ نے حیران ہو کر پوچھا تین ہی کیوں وہ شخص کہنے لگا برسو ہو گئے ایسی ہی زندگی گزار رہا ہوں قدرت میرے لئے روز تین مچھلیوں کا انتظام کر دیتی ہے جو ہی تین مچھلیاں پکڑتا ہوں تو جال اٹھائے گر چلا جاتا ہوں خلیفہ کو اس کی باتوں میں دلچسپی پیدا ہو گئی تو پوچھا تین مچھلیوں کا کیا کرتے ہو اس نے کہا ایک گر میں پکا لیتا ہوں باقی دو بیچ کر ضروریاتی زندگی پوری کرتا ہوں خلیفہ نے کچھ دیر سوچ کر کہا مجھے اپنا حصہ دار بنا لو ہم اکٹے یا کام کرتے ہیں اس شخص نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں مجھے جو چاہیے مجھے روز مل جاتا ہے کافی تقرار سے خلیفہ نے اس سے راضی کر لیا کہ روزانہ کی تین مچھلیوں میں میرا کوئی حصہ نہ ہوگا اس کے علاوہ جو مچھلیا پکڑو گے اس میں میرا چوتہ اور تین حصے تمہارے خلیفہ نے نئے جال اور ضروری سامان کے لئے اس شخص کو کچھ سکھی دیئے اور کہا اگر میں نہ آسکوں تو مجھے بغداد ملنے آجانا میرا نام حارون رشید ہے اللہ کی قدرت خلیفہ کی پارٹنرشپ کے بعد مچھلیا بڑھنا شروع ہو گئے مچھلیا پکڑنے والا اپنی تین مچھلیا علیدہ کر لیتا بقایا مچھلیا فروغ کرتا اور خلیفہ کا چوتہ حصہ الگ کر لیتا اس وقت سونے چاندی کے سکھوں کا رواج تھا وہ شخص خلیفہ کی اشرفیاں ایک برتن میں جمع کرتا گیا کافی عرصہ گزر گیا تو وہ فکر من ہوا کہ کیا انسان ہے کہ میرے ساتھ کا روبار کرنے کے بعد پلٹ کر واپس نہیں آیا آخر ایک دن اس نے اشرفیوں کا ایک برتن اٹھایا اور بغداد جا پہنچا لوگوں سے حارون رشید کا پوچھتا ہوا محل تک جا پہنچا سیکورٹی والوں کو ہدایت تھی کہ جو بھی خلیفہ سے ملنا چاہتا ہے تو اس سے ملوایا جاتا تھا وہ شخص تو خلیفہ کے شان و شوقت اور عظیم الشان دربار دیکھ کر حیران ہو گیا خلیفہ نے اس سے پہچان لیا محبت سے اپنے پاس بٹایا اور پوچھا کیسے آنا ہوا اس نے ججکتے ہوئے بتایا کہ آپ کی حصے کا منافع لے کر آیا ہوں خلیفہ بہت خوش ہوا اس نے اپنا حصہ بھی اس سے انعام دیا اس کے ساتھ ساتھ بہت سے تخفے تحائی بھی دیئے اور کہا جب تمہاری بات سنی تو محسوس ہوا کہ قدرت نے تمہاری قسمت میں روز کی تین مچلیا لکھی ہے اور تم کی نات پسند بیٹے قدرت نے مجھے بے شمار دولت سے نوازا ہے میں نے تیرے ساتھ کاروبار میں قسمت کا اشتراک کیا تھا جو برکت آئی وہ مشترے کا قسمت کا نتیجہ ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہر کسی کے ساتھ نیکی کرتے رہے تاکہ ہماری شراکت سے کسی کو بہت سا فائدہ ہو